امریکہ کے صدارتی انتخابات کے حوالے سے پاکستانیوں کے خیالات جاننے کے لیے ہم نے مختلف پاکستانیوں سے بات کی انیس سو ساٹھ اور انیس سو ستر کی دہائی میں پاکستان سے امریکہ امیگریشن کے لیے بہت سے پروفیشنل پاکستانی آنا شروع ہوئے ان میں ڈاکٹرز اور انجینئرز کے اتعداد سب سے زیادہ تھی یہاں آ کر انہوں نے بہت اچھا پیسہ کمایا پروفیشنل مقام پایا جس کے وجہ سے وہ سوسائٹی کے اپر ایشلونز میں شامل ہو گئے پھر انیس سو اسی کے دہائی میں معاشی طور پر پس ماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والی لوگوں نے بھی امریکہ کا رخ کیا اور یہاں آ کر ٹیکسی چلائی ریسٹورانٹس میں کام کیا چھوٹے ریسٹورانٹس اور فائنلی چھوٹے بزنس کے اونرز بنے نائن الیون سے پہلے تک زیادہ تر پاکستانیوں کا رجحان ریپبلکنز کی طرف سا خاص طور پر امیر پاکستانیوں کا اس وجہ سے کیونکہ وہ زیادہ ٹیکسز اور خصوصاً امیر لوگوں پر ٹیکسز میں یقین نہیں رکھتے اس الیکشن میں پاکستانیوں کی سب سے زیادہ تعداد برنی سینڈرز کو سپورٹ کرتی ہوئے دکھائی دی لیکن برنی سینڈرز افیشلی ڈیموکرائٹک نومینی نہیں بن پائے تو وہ پاکستانی جو کہ بہت سٹانچلی سینڈرز کو سپورٹ کر رہے تھے بادلے ناخواستہ اپنی سپورٹ جو بائیڈن کی طرف ٹرانسفر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس سلسلے میں ہم نے صدف جعفر سے بات کی جو کہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی مسلمان خاتون میئر ہیں اس الیکشن میں تو ہمارے جو دوسرا کینیڈیٹ ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کا تو وہ نورمل ریپبلکن ہی نہیں ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ اپنی پوری ریپبلکن پارٹی صرف ٹرمپ پارٹی بن جائے ان کی پہلے ایکشن آفس میں یہ تھا کہ مسلمز کو اس کنٹری سے بان کریں تو مجھے یہ معلومی نہیں ہے کہ جو مسلمان لوگ ہیں وہ کیسے ٹرمپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں ان کے علاوہ نیو جرزی کے پاکستانی کمیونیٹی کے ایک اہم رکن سائم خان نے بھی اپنی سپورٹ دیموکراتک کانڈیڈیٹ جو بائیڈن کے پلڑے میں ڈالی میرے خیال تھے جو ایجن کمیونیٹی ہے جو پاکستانی کمیونیٹی ہے اسپیشلی انکلوڈنگ آل امیگرنٹس دی ہیو نو چوائس بٹ ٹو بورٹ جو بائیڈن یہ نہیں کہ ہم ہجاب پہنتے ہیں تو ہم کہیں آسمان سے اتر گیا ہیں ہم لوگ بھی امریکہ کا حصہ ہیں ہمارے بچے یہاں پیدا ہو رہے ہیں تو ہم کو اسی حساب سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اتنا ہی امریکن تسلیم کیا جائے جتنا اور دوسری کمیونیٹی کیا جائے اگر ہم ڈالل ٹرمپ کو دیکھتے ہیں تو اس کی جو پالیسیز رہی ہیں پچھلے چار سالوں میں وہ بلکل واضح پالیسیز ہیں کہ اس نے ڈیوائیڈ ان رول کے جی آپ مسلمان ہو آپ اسپینش ہو اور اس نے ڈیوائیڈ کیا ہے ڈالل ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیوں اور مسلمانوں کے ساتھ روئیے کی وجہ سے بیشتر نمائے مسلمان بائیڈن کے ہی ہمائیتی ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو کھل کر ٹرمپ کو ووٹ دینے کا اعلان کر رہے ہیں ان میں سے ایک ڈاکٹر وقاس خان ہے صدر ٹرمپ نے پچھلے صدروں کی طرح جس میں صدر بوشے صدر اوبامہ شامل ہیں انہوں نے کسی بھی اور مسلمان ملک کے اوپر کسی قسم کی جنگی چڑھائی نہیں کی اس کے علاوہ انہوں نے جو ڈرون حملے کیے گئے تھے پچھلے صدروں کی طرف سے وہ بھی کم سے کم کر دی ہیں اور اب ہمیں پاکستان میں ڈرون حملوں کی خبریں تقریباً نہ ہونے کے برابر ملتی ہیں محمد نظر چوہان صاحب جو کہ امریکہ میں اسائلم کے ذریعے آئے صدر ٹرمپ کے سپورٹر ہیں ریپبلیکنز کمپیرڈ ٹو ڈیموکریٹس آئی تنک آر مور فیوریبل فور دی مسلم ان ٹرمز آف گیونگ دیم ریال بینیفیٹس چلیں اگر ریپبلیکنز ایراک تک پہنچ گئے تھے افغانستان کے بعد اوبامہ نے بعد میں لیبیا اور سیریہ کا تھیٹر کھولا پاکستان میں بھی میرا کچھ رائٹ فنگ کے ساتھ ہی تعلق رہا ہے میچر ریزن آئی لاو ٹرمپ اس ہی اس نوٹ اہیپوکریٹ جو کچھ بھی ہے بلکل سامنے ہیں موسیقی